سننے والے لیکن کوڑی روٹس نے مار دیا گریٹ خلی کو اور گریٹ خلی ہو چکے سٹن یا اس لگتا ہے کہ جندر محل اپنا سمیشن لگائیں گے کیا ریزلینس کیا یوز ہو پائے گا دیو اندر اگر کا نائیس سو برسل با جندر محل جندر محل یا اس خطرناک فنیشر اوکی پینی کرو پینی کرو جندر محل ہے گائز کیسے آسو رکم بیک تمہیں چینل دے گیمی ہمینڈ اوپ کے آپ سبھی بڑی آنگے اور سوگت آپ سبھی کماری آج کے اس نیو گیمپلے ویڈیو میں اور آج کے گیمپلے ویڈیو کافی شاندار ہونے والے کیسے آج کے اس میٹھ میں گائز ٹیم گریٹ خلی فیس کرے گی گائز ٹیم کو اور کو اور کی ٹیم میں گائز ہونے والے ہیں رومن رنگز اور دفین آم دی انڈر ٹیکر اور گریٹ خلی کی طرف گائز ہونے والے ہیں جندر محل اور ویڈ محل ٹیم گریٹ خلی ویڈز ٹیم کوڑی رور سے میٹھ کافی شاندار جانوالا ہے اگر آپ اس چینل پر پہلے بار آئے تو چینل کرلو سبسکرائب پیس کرلو بیل ایکنڈ ایسا ہی شاندار گیمپلے ویڈیوز ڈیلی دیکھنے کے لئے تو چلے گایز بینہ کے سر کے آج کے اس گیمپلے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو فائنلی گائز میٹھ ہونے والا ہے شروع مہار ویڈ مہان اور دوسری طرف گائز کوڑی دورز کی ٹیم میں ہوں گے رومن رنگس اینڈ دو فین آف ڈیڈ میں ڈی انڈر ٹیکر جو کوڑی دورز کی ٹیم گائز آج کپیٹ کرنے والی ہے ٹیم ڈی گریٹ خلی کے ساتھ کافی شاندار گائز جانے والا ہے ایک طرف گائز اپنی انڈیا کے ٹیم اور دوسری طرف گائز ٹیم کوڑی دورز اور کھٹ انا موب بائی کوڑی دورز دی گریٹ خلی کو گزاسٹر کیک لیکن کنکٹ نہیں ہو پایا تو یہ میچ گریز کافی شاندار جانے والا ہے تو گائز اس ویڈو کو لاس تک جور دکھنے تک گائز آپ اس میچ کا پوڑا مزہ لے پاؤ اور دی گریٹ خلی نے ٹیگ لگا دیا ہے مارڈن ڈی مہاراجہ جندر محل کو اور آتا ہی جندر محلے کیا ہی شاندار موب کوڑی دورز کے اوپر تو یہ میچ گریز ناک آرڈ اس میں آن ہیں اور جو بھی ٹیم گائز اس میں اپنے 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 کے ٹیم کے ٹیم ناک آرڈ کر دے گی تو وہ اس میں جی جائے گی کوڑی روڈز نے فیلحال مومینٹم اس میں اپنی طرف شپ کر دیا ہے اور کوڑی روڈز شعب کرتے ہوئے اور اکھتر ناغ موب بائی کوڑی روڈز اور گیس ایسے ہی شاندار گیمپلی ویڈوز گیس ایوری دیکھنے کے لیے ایوری دی نیو گیمپلی ویڈو بیٹھنے کے لیے چینل گیس کر لو سبسکر کر لو بیل ایکن اور ہمارے گیس سات سو سوائیبر ہوگا ہے بس ہمیں تین سو سوائیبر کا چاہیے ہمارا ایک ہداہر سوائیبر کرنے کے لیے تو پلیس جو بھی چینل پر پہلے بارا گیس پر سپورٹ کرو چینل پر پرسکر بیل ایکن تاگر آپ ڈیلی گیمپلی ویڈوز کو پڑا اور گیس آپ کے سپورٹ کی کاریمی ہمارا وہ ٹارگر جو پڑا ہو پائے گا وان تھاؤزن سوائیبر فالا پلیس سپورٹ کرو چینل کو اور پریس کاری بیل ایکن اور خطرناک ریورسل بائی اور ویڈ مہان کو پھینگ دیا ہے رن کے باہر اور اس کے بعد پوری ویڈ کھلی کو پیٹھنے لگے ہیں جن در محال کو بھی پوری اور سو تینوں کو ہی ایک ساتھ پیٹھ رہے ہیں اور خطرناک موو بائی کوڑی روڈز لگتا کہ ٹیلگانا پڑا ہے ویڈ مہان کو ویسے تو وہ بات نہیں بننے والی ہے کیونکہ بہت زیادہ پیٹھ رہے ہیں ٹیلگانا دو ویڈ مہان کیونکہ کوڑی ویڈ مہان کو آدھے جوش میں لگ رہے ہیں آج جس ماچ میں اور اکیلے ہی تینوں ہی ٹیم نمبرز کا پیٹھتے جا رہے ہیں کوڑی ورس نائس سوپلیکس بیک کوڑی ورس اور اب لگتا کہ کوڑی ورس ٹیلگانے جا رہے ہیں کس کو لگائیں گے ٹیلگ رومن رنگز کو ٹیلگایا ہے کوڑی ورس میں جس کو کوڑی ورس نیسی ریسل مینے میں ہرائے بھی تھا نائٹ ٹو میں انڈسپیوٹر یونیورسل چیمپنشپ کے میچ میں اور آج رومن رنگز ساتھ دنگے کوڑی ورس کا ٹیک ٹیم میچ میں اور ادھر سے رومن رنگز ویڈ مہان اس میچ کو کونٹیلیو کریں گے لگتا ہے کہ ویڈ مہان یا اس ٹرن بکل پر لیا کر کے کچھ مووو دکھانا مہان فیلہا اس مجھے مومنٹم اپنی طرف سٹھ کر گیا اور پیچھے سے ڈسٹریکشن پلیٹ ہوتا ہوا ڈیو انڈر ٹیکر ڈسٹریکٹ کر رہا ہے ویڈ مہان کو لیکن کی برک پڑھا نہیں ڈسٹریکٹ نہیں ہوئے اور ٹیلگ گائیں گے کوڑی ورس کو اوکے تو ابھی بھی کسی نے دیو انڈر کو ٹیلگایا نہیں ہے تو دیو انڈر ٹیکر ابھی بھی اپنی ٹرن آنے کا ویڈ کر دیا ڈسٹریکٹ کر رہا ہے ویڈ مہان سٹن ہونے والے ہیں اور اب ہو جائیں گے سٹن کر دیئے تھے اور ویڈ مہان سٹن ہو چکے کوئی ورس نہیں کر دائیں گے اور کوڑی دورس کو اس چیز کا فائدہ ہوگا اور بس پھر اوپنلک کر دیا ہے کوڑی دورس نے ویڈ مہان کا ڈزاستر کیک نہیں ہے خطرنا کٹ اور ٹیلگانے جارتے ویڈ مہان لیکن کوڑی دورس ایسا کرنے نہیں دیں گے کوڑی دورس کا خطرنا مو ویڈ مہان کے ہیڈ کو ہی ٹارگر کرنا ہے کوڑی دورس اکی ویسے بھی ڈیمیج تو کریں دیا ہے اور کوڑی کٹر بھئی خطرنا کوڑی کٹر کوڑی دورس کا اور جندر مہان نے بچا لیا ویسے ویڈ مہان کو بہت بڑے جندر مہال لیکن اب کراس روڈ سے بچانے کے لیے گریٹ کھلی کو آنا پڑے گا ورنہ پین ہو جائے گا کوڑی کٹر لگ چکا ہے اور ویڈ مہان نے نائٹ سرورسل کیا بات ہے ڈیمی جسے ویڈ مہان سے بچے کر دیا ورنہ بھی بھی ہو جاتا ویڈ مہان کا اور تیل گا دو ویڈ مہان دیگریٹ کھلی کو آگے مات کو دیگریٹ کھلی ہی کوئیٹ کھلی کر سکتے ہیں جوڑی کھلی کے پاس ویسے بھی سرن چکا تو ٹیل گا ویڈ مہان دیگریٹ کھلی کو ہی ٹیل گا ڈبل ٹیل گا کیا بات ہے لیکن کوڑی روڈ نے ٹراؤس روڈز مار دیا دیگریٹ کھلی کو اور دیگریٹ کھلی ہو چکا ہے لیکن کیا پین ہو پایا گا دیگریٹ کھلی کا ٹو اینڈ کیک آؤٹ بائی کھلی اور وہ بھی بینہ رسلیس کیے بہت بڑی ہے اور گز اگر آپ کو یہ مچ پسند آرہ تو گزر کو جور کرنا لائک اور گزر آگے بھی شیر کرتا ہے اور فائنلی گئے دیو انڈرٹکر کو ٹیلک چکا ہے تو فائنلی دیو انڈر ایک سمائیں گے اور اپنا جلوہ دکھائیں گے سمائٹ میں دیو انڈرٹکر اور آتا ہی خطرنا موف دکھانے لگ گئے ہیں اور ٹیل واپس سے لگاوے دیا رومن رنس کو ابھی تو انڈرکر آئے تھے رومن رنس کا آتے ہی سپرمن پنچ دا گریٹ کھلی کو اور رومن رنس کا سپیڑ مانے جا رہا ہے لیکن بچ کے دیو انڈرٹکر نے دیو انڈرٹکر کر دیا لیکن اس کا فائدہ ہوا نہیں ملے کا شاید رومن رنس کا سپیڑ کنیکٹ نو کا لیکن کنیکٹ کھڑ چکا رومن کا سپیڑ اور پین ہو رہا ہے ڈیسے کے ساتھ دیو گریٹ کھلی سمیچ سے آؤٹ اور رومن رنس ٹیل لگائیں گے واپس ہے دیو انڈرٹکر کو تو انڈرٹکر دو فین آم اس سمیچ میں آتے ہی کلوز لائن تیو انڈرٹکر کا جنڈر محل رول آؤٹ کریں گے نہیں بچ کے جنڈر محل رول آؤٹ کر جاتے تو تھوڑی ریس مل جاتی ہی ہوڑا ٹائم مل جاتا ریکوبر کرنے کا اور نائس ریورسل با جنڈر محل واپس ریورس کر دیا تیو انڈرٹکر نے اور اٹھا کے مارا ہے جنڈر محل نے انڈرٹکر کو باہر اور جنڈر محل کو جالے شوف کر دیا جنڈر محل تین تین بندیاں ان کی طرف اور تمہارے پاس صرف ویڈ محل رہا چکا ہے کیا لگانے کے لیے جنڈر محل کے پاس کیا سکنیچر آ چکا ہے یا جنڈر محل کے پاس سکنیچر آ چکا ہے تو جنڈر محل اپنا سکنیچر لگاؤ تاکی کم سے کم ایک الیمنیشن ہو پایا اور یہ میچ جو وہ ایکل ہو جائے فی الحال تو دیگریٹ کھلی سب سے بڑی طاقت اس تیج کی وہ ایلیمنیٹ ہو چکے ہیں اور جنڈر محل اینڈ ویڈ محل کے اوپر یہ سارا میچ اب اور جنڈر محل کے پاس ویسے بھی سکنیچر آ چکا ہے تو جنڈر محل کس کا ویڈ کر دیو سکنیچر لگاؤ اپنا یہ اس لگتا ہے کہ جنڈر محل اپنا سمیشن لگائیں گے کیا اس سے ریزلینس کیا یوز ہو پائے گا سمیشن تو لگا دیا ویسے جنڈر محل نے کیا یہ ریزلینس نیوز کریں کہ اتنا ڈیمیج ہوئے نہیں تو اس لیے جنڈر محل کے فینشر سے کیاپ اوٹ نہیں کیے اور خطرناک ڈیلیٹ کے قارن جنڈر محل کا جواب برستر اپنا ہو چکا ہے ویڈ محل اور جنڈر محل دونوں کا ہی برستر اپنا ہو چکا ہے اب گائز بہت مشکل میں لگا ہے یہ ٹیپ جنڈر محل اور ویڈ محل کی لیکن پھر بھی پوری کوشش کریں گے جنڈر محل کم سے کم ایک ایلیمنیشن جنڈر محل جنڈر محل لیکن وہ ان کے سامنے ہیں تو وہ بچانے آئیں گے ان کے سامنے پین کرو گے تو وہ بچانے آئیں گے نا رومن رنگز نے بچا لیا ریزلینس کو اور اگر سے رومن رنگز کو ہی پیٹنے لگ گیا جنڈر محل محل کا اور گھر آپ نے بھی چینل کی گھر سکرائب نیکی ہے تو پلیز چینل کی جیسے گھر سکرائب پرس کرو گا سکرائب پرنے کو دباؤ ایک دم گالس فری میں سکرائب ہو جاتا تو پیسے لیں لپتے گائز تو پلیز سکرائب کرو چینل کو پرس کرو بیل ایکن اور اپنا سپورٹ دکھاؤ گائز ہماری چینل کو اور گائز ہمارا جو ٹارگر ہے وان تھاؤزند سکرائب سکرائب پرس کرو چینل کو پرس کرو بیل ایکن اور جنڈر محل ایک بار سمیشن لگائیں گے لیکن رنگ کے باہر جنڈر محل یہاں پر کوئی لگا دیا ہے یہ انڈر ٹیکر آؤڈ یہ کیسے آؤڈ ہوگی انڈر ٹیکر یہ گلچ ہے کیا ہے بھئی سمیشن کی کارن تو نہیں ہوئے ہوں گے ایلومنیٹ لے کے لگتا ہے کہ شاید رنگ کاؤنٹ ہو چکا ہو گا دیا انڈر ٹیکر کا کیا باہر تو سمیشن ہو گئی نہیں تو یہ لگتا ہے کہ جو بھی ہوا ہے یہ رنگ کاؤنٹ کے کارن ہی ایلومنیشن ہوا ہے دیا انڈر ٹیکر کا چلو کوئی بات نہیں اب پھر بھی جنڈر محل اینڈ ویڈ محل کے طرف جو میچ اب وہ برابر ہو چکا ہے کیونکہ اب ان کی طرف سے بھی دیا انڈر ٹیکر آؤڈ ہو چکے ہیں تو ٹو وزس ٹو میچ بن چکا ہے اب یہ میچ ایک لگ رہا ہے اور خطرناک فنیشر جنڈر محل کا کوئی ایک دو اینڈ جنڈر محل کے پیچھے کارن پھل حال تو ریزلیس ہوا ہے لیکن کوئی بات نہیں ہو جائے گا ریزلیس ہوس بس ایک بار فنیشر اور مار دینا تو ریزلیس ہوس ہو سکتا ہے کوریورس کا لگتا ہے کہ وہ رنگ کاؤنٹ کارن نے ایلومنیشن تھا وہ جو ایلومنیشن ہوا تھا ڈی آنڈر ٹیکر کا وہ ہوا ہوگا ناکر کے کارے کس میٹ میں ناکر جو آنا ہے تو جنڈر محل نے تو اپنا سکنیچر لگا ہوگا نا تو تب ڈی آنڈر ٹیکر جو اب وہ ناکر ہو چکے ہوں گے تو یہ چیز ہوئی ہوگی خطرناک مووو ویڑ محل کا ڈھیر کر دیا ہے کوریورس کو امریکن نائٹ میٹ انڈسپیوٹڈ ڈبلی دبلی انورسل چیمپئن خطرناک موو ویڑ محل کا بس ویڑ محل ریزیلینس کے بارے یو کسی طرح سے کوریورس کا ایک دو اینڈ پھر سے کی کوریورس 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 بھی گائیز اتنی جلدی نیرزیلینس دوس کریں گے نائیس ویڑ کوڑیورس اور لگتا ہے کہ کوریورس کے پاس بھی سکنے چلا چکا یا سو کبھی بھی کوری کرٹر مار سکتے ہیں ایک بار پھر سے ایک بار پہلے بھی کوری کرٹر لگ چکا ہے ویڑ محل کو تو اگر ایک اور کوڑی کرٹر لگتا ہے تو ویڑ محل ایلیمنیڈ ہو جائیں گے ہو سکتا ہے کہ ان کا ناکر بھی ہو جائے اور ایڑر سے تو ٹرابل چیف آگئے ہیں اس میچ کو آگے کانٹیو کرنے اور آتے ہی خطرناک موو ویڑ محل کا لوٹ دس پریس ویڑ محل نے مارا ہے رومن رنگز کو رومن کے پاس بھی سکنیچر ہے رومن بھی کبھی بھی اپنا جو ہے سوپرمن بنچ مار سکتے ہیں اور ویڑ محل کیا لگائیں گے جنتر محل کو تو فیلحال ایک چیز تو بڑی ہے جنتر محل اور ویڑ محل کے لیے جو میچ ہے نا ٹو وزیس ٹو میچ بن چکا ہے تو یہ میچ پھر بھی برابری کا ہے ابھی جب گریٹ کھلی ایلیمنیڈ ہوئے تھے تب ٹری وزیس ٹو کا میچ ہو گیا تھا لیکن اب لگتا ہے کہ رومن رنگز اس کو بھی ٹو وزیس وان میچ کر دیں گے اور رومن رنگز کا سپیر جنتر محل کو اور ورس کر دیا بہت بڑیا کیا جنتر محل اگر یہ سپیڑ کنک ہو جاتا نا تو جنتر محل ہوتا ہے آوڈ اس میں سے اور یہ میچ تو وزیس وان میچ بن جاتا تو فیلحال ابھی بھی اس میچ میں امید ہے کہ جنتر محل اور ویڈ محل کی میچ جی سکتے ابھی بھی کی ٹو وزیس ٹو میچ بن چکا ہے ایک دم برابری کا میچ ہے اور کسی بھی ٹیم کے پاس کوئیڈ وائنٹیز نہیں ہے ایک بھی ایکسرا سپرسا بچان میں دو سپرسا بچے ہیں اور دو سپرسا بچے ہیں ٹیم ٹیم میں اور جنتر محل کا خطرناک فینیش رکھا یہ ریزلیئنس اوڈ کے باپ آئیں گے ٹریبل چیف کا ایک اور ٹیبل چیف کا ریزلینس زور کیوانے سے پہلے ہی ٹوریورز کے انٹری ہوگی ٹوریورز نے بچا لیا ہے سکر بلچیف کو ٹوریورز کو پیٹنے جائیں کیکہ ٹوریورز روم رنس کو بچانے آئے تو ان کے پن کو بریک کرنے آئے تھے اور اس کا ہی بڑھلا جندر محال لینے کہیں اور سن کر دیا ہے کو جندر محال لیں اور ادھر سے ویڑ محان ٹیٹھ نے لگیا ہے ٹرائبل چیف کو کیا بات بہت بڑی ہے ایسے ہی پرفارم کرو ایسے ہی ٹیم وک کرو سب سے بڑی طاقت سمجھ کی اور اس کو ایسے ہی کمپیٹ کرنا پڑے گا سمجھ پڑا سپریٹیجی کے ساتھ تو ویڑ محان جتنا زیادہ ڈیمج ہو پائے وہ کر رہے ہیں ٹرائبل چیف کو بہت بڑی اویڑ بھان بس یہ ڈیورس کر کے اپنا فنیچر نہ مار دے رومر ونگ اس کے پاس آنے والا ہے مطلب فنیچر آنے والا ہے اگر یہ سپیڑ لگیا آنا جندر محال کو تو ناکڑ بھی ہو سکتا ہے جندر محال پین تو ہوگا ہی لیکن اس سے پہلے نکتہ وہ ناکڑ بھی ہو سکتا ہے بس فنیچر نہ لگا دے رومر ونگ سکرابل چیف اور لگتا ہے ٹیگ لگانے جائیں گے کوڑی روز کو امریکن نائٹ میر کو ٹیگ لگ چکا اور ان کے پاس سینیچر بھی ہے ان کے پاس فنیچر بھی ہے تو وہ تو مار سکتے ہیں وہ تو کوڑی کرنے بھی مار سکتے ہیں اور کراس روز نہیں پیڑی لگانے کا نظر کریں گے اور خطانک پیڑی جندر محال ایلیمنیٹ ایک اور ایلیمنیٹ کروا دیا گلز کوڑی روز کی ٹیم نے جندر محال بھی گلز ایلیمنیٹ روز ہو اور ایلیمنیشن اور ویڈ مہان کا موک کر دیا اور سکران پیڑی لگوڑس نے فیلحال تو مہان کے پاس سپین تین فنشل اور ایک سین نے چلیا ہے تو بیک تو بیک مارج مار پیڑی لگا تو تب بھی ایک تو ایلیمنیشن کروائے سکتا ہے ویڈ مان بس رومن وننگز کا موک کر دیا اور اپنا مار پیڑی لگوڑس تو بات بن سکتے ہیں برنہ یہ میچ تو سارا کا سارا ویڈ مہانی کو پر ہیا ہے اور رومن رنگز اینڈ پوری روڈس نے پوری ٹیم جو وہ ایلومنیٹ کر دیا اور مصرف ویڈ مہانی بچے ہیں اور ان کو لگنے جارہا سپیر اسی کے ساتھ ہی ویڈ مہان بھی ایلومنیٹ اور یہ میٹ جیت لیا ہے ٹیم کوڑی روڈس نے اور جب گائز دی گویڈ خلی ہو چکے تھے ایلومنیٹ سب سے بڑی طاقت تو اس میٹ گائز پہلے ہی ایلومنیٹ ہو چکی تھی لیکن بڑی جندر محل اور ویڈ مہان نے پوری کوشش کی اس میٹ کو جیتنے کی بٹ اس میٹ میں گائز ویننگ ٹیم بنی ہے ٹیم کوڑی روڈس تو فائنلی گائز آنچ کے اس گیمپلی ویڈیو میں اتنا ہی آئی ہوپ کہ آپ نے اس میٹ کو انجھوائی کی ہوگا اور جانے سے پہلے گائز سمیشن کے پاس چینل کو زور کرنا سبسکراب پرس کرنا گائز بیل ایکن ایسا ہی شاندر گیمپلی ویڈیو دو آپ کو دو درے ہی شکلے میں تم میں ان کے ساتھ گیمپلی ویڈیو میں نیکس ساتھ گو روڈیو میں ابھی شکلے میں محلونت حکراب پیش کرنا گیمپلی ویڈیو میں آپ کھلے یا دکھ پر بیش روڈیو میں فائنگ ٹھ پر بے لیکن پہلے کیکہ ویڈیو میں ایسا ہی شکلے